ڈلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال مکہ منتری بننے کے بعد سے لے کے آج تک ایک دو نہیں مانور پانچ بار ان کے اوپر حملے ہوئے پانچ بار اور آج تک آج تک آج تک کسی معاملے میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی پانچ بار حملے ہوئے اور یہاں بڑی بڑی باتیں بتائی جا رہی ہیں آپ سوال اٹھائیں گے جو لوگ راست پیتہ مہاتمہ گانڈی کے ہتیارے کو دیس بھگت بتاتے ہیں جو لوگ گوٹسے کو دیس بھگت بتاتے ہیں وہ دوسرے کی وچار دھارہ پر سوال اٹھا رہے ہیں مانور سوچ رہا پڑے گا کس طرف بڑھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے سرکشہ دے رکھی ہے کوئی بھی بابا ہے چار چار پولیس والا لے کے ٹریل رہا ہے کوئی کوئی آپ کے فرنٹل سنگٹنوں سے آر ایس ایس کے فرنٹل سنگٹنوں سے جڑا ہے دس گاڑی آگے چل رہی ہے پانچ گاڑی پیچھے چل رہی ہے کہاں سے ان کو سرکشہ مل رہی ہے کس آدھار پر آپ نے سرکشہ دے رکھا ہے کیا آپ نے سمیچھا کی ہے تو اس لیے مانور دورہ مابدنڈ اپنانا بند کیجئے آپ دورہ مابدنڈ اپنانا بند کیجئے اور دلی کے مکہ منتری کو دلی کے مکہ منتری پر آپ لگتنار حملے کرائے رہے ہیں آپ کی ساجس ہے آپ ساجس کے طاعت کرتے ہیں یہ سب یہ ساجس کرنا بند کیجئے آپ کا چہرہ بینکاب ہو چکا ہے آپ لوگ گوٹسے کے سمجھ تھک ہیں یہ پتہ چل چکا ہے तरکोڑ کریں वाई SPG सिर्फ SPG क्यوں हो सकता है इस देश के प्रदान मंतری से किसी आम नागरिक को ज़्यादा थ्रेट हो नहीं हो सकती क्या राम जर्मवी के जमाने में स्री असोक सिंगल का थ्रेट एसेस्मेंट सारवजनिक हुआ थे प्रदान मंतری से ज़्यादा था थ्रेट मगर उनको SPG नहीं मिली थी Special Protection Group जो बना है वो प्रदान मंतری की सिर्फ Security के लिए नहीं बना रहा इसका भारी की से अध्याण करनी की जरूरत है वो प्रदान मंतری की व्यक्तिगत Security की तो चिंता करता ही करता है उनके Communication की भी चिंता करता है उनके पत्राचार की भी चिंता करता है उनके आरोग्य की भी चिंता करता है ان کے کارے لئے کے اندر کسی پرکار کا بگنگ نہ ہو اس کی بھی چنتہ کرتا ہے ان کے نواز پر جو کارے لئے اس میں کسی پرکار کا بگنگ نہ ہو اس کی بھی چنتہ کرتا ہے یہ ساری چنتہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارے سمیدان کے اندر پردان منتری state of the head اب کوئی پردان منتری نہیں رہتا ہے بعد میں بھی اس کو پردان منتری کی security چاہیے ایسے نہیں ہوتا ہے لوگ تنتر کے اندر باری باری آنا جانا پڑتا ہے اور اس کو سوکار بھی کرنا پڑتا ہے دیش کی جنتہ تیہ کرتی ہے کون پردان منتری ہوگا ہماری feelings ہماری بھاونہ تیہ نہیں کر سکتی مانے گا دیش میں چناؤں ہوتا ہے 130 کروڑ لوگ اپنا ووٹ ڈالتے اپنا mandate ڈالتے اور اس کے بعد میں ایک پردان منتری تیہ ہوتا ہے وہ پردان منتری تیہ ہو چکا ہے نریندر موڈی اس دیش کے پردان منتری ہے وہ اس دیش کی جنتہ نہیں تیہ اور جہاں تک تھریٹ کا سوال ہے کیوں کھالی گاندی پریوار پورے دیش کی ہر ویقتی کی سورکسہ کی جنتہ کرنی چاہیے اور میں اس صدن پر کہنے کے لیے تیار ہوں صرف گاندی پریوار نہیں گاندی پریوار سمیت 130 کروڑ کے ناغریکوں کی سورکسہ کی جمعیداری سرکار کی ہے راجے سرکار اور اس کا نیرواہن کرنے کے لیے ہمیں کوئی آپتی نہیں پرنطو ہمیں سپ جی ہی چاہیے یہ جید میری سمجھ میں نہیں آتی مانیور اس دیش میں صرف گاندی پریوار کی سورکسہ نہیں ہٹھائی اس دیش میں سری چندرہ سیکر کی سمیقصہ کے آدھار پر سورکسہ ہٹھا لی گئی کیوں بھئی چندرہ سیکر اس دیش کے پردان منٹری نہیں تھے انہوں نے بھی بہت بڑا خطرہ لیا تھا آپ کے کہنے کہ نا کے باوجود اسطحیقہ دے کر چناؤ لائے اور کانگریس پارٹی چلی گئی تھی سری ویپی سنگھ ان کی بھی سورکسہ ہٹھا لی گئی وہ بھی مندل کمیشن لے کر آئے تھے دھیر سارے لوگ ان سے ناراض چل رہے تھے سری نرسیمہ راؤ ان کی بھی سورکسہ ہٹھا لی گئی وہ تو کانگریس پارٹی کے ہی تھے ان سے بھی کافی سارے لوگ ناراض ہیں میں نام لہنا نہیں چاہتا آئیکے گجرال صاحب ان کی بھی سورکسہ ہٹھا لی گئی ابھی ابھی منمون سنگھ کی بھی سورکسہ کو ہٹا کر زیڈ پلس پروٹیکٹی کیا کانگریس پارٹی کے نیتا ریسنٹ پرائیم مینیسٹر نریندر مودی جی کے پہلے پرائیم مینیسٹر اس کے پہلے پردک کانگریس نے کوئی ہائی توبہ نہیں مچائی کوئی ہائی توبہ پتر لکھا ہے مگر ابھی گصہ دیکھنے جیسا تھا نی نی مجھے بھی لکھا ہے اور یہ پرائیس کا جواب فارمالیٹی اور ویروت دو میں انتر ہوتا ہے گلاب نبی صاحب بہت بڑے انتر ہوتا ہے میں نے گصہ دیکھا ہے بہت گصہ دیکھا ہے مانے ور میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کی پیوی نرسی ماراو کے آٹھ پریوارک سدسوں کی سیکیورٹی لیلی آئیکے گجرال صاحب کے یہاں بیٹھے ہیں سپوٹر تین سدسوں کی سیکیورٹی لیلی چندرے سیکھر جی کے دو پوتروں کی سیکیورٹی لیلی اور منمون سنگھ جی کے تین پریوارک سدسوں کی سیکیورٹی کوئی چرچہ نہیں ہوتا دیش میں کوئی کرتا بھی نہیں کرنا بھی نہیں چاہتا ہے بہت ایسا کیسے چلے گا ہم ڈیموکریسی میں جی رہے ہیں یا مدیو یوگین بھارت میں جی رہے ہیں یہ تو تائی کرنا پڑے گا اگر ڈیموکریسی کے لیے ڈیموکریسی کے شاشن میں جی رہے ہیں لوگتانتریک ویہستہ میں جی رہے ہیں تو کانون سب کے لیے بھرو بھرو ہوتا ہے ماننے گوڑ ایک پریوار کے لیے وشش نہیں ہوتا اور یہ ہمارا ماننے کا ہے اور ابھی کوئی سدس سے کہہ رہا تھا کہ ہم پریوار کا ویرود کر رہے ہیں ہم پریوار کا ویرود نہیں کر رہے ہیں پریوار واد کا ویرود کر رہے ہیں دونوں میں ملوڈ انتر ہے مگر آپ نہیں سمجھ پاؤ گے ہے پریوار کا ہمارے ویروت کرنے کی جگہ نہیں اس میں بہت ساری اویوستہ ہے جس کا ہمیں ویروت کرنا ہے پرنٹو پریوارباد بھی ایک اویوستہ ہے اور اس کا پور جور ویروت جب تک ہمارے سینے میں دم ہے تب تک ہے اور ہمارا کنوکشن ہے پریوارباد کے ادھار پر دیش کا لوگتنترہ نہیں چلنا چاہیے یہ ہماری مانتہ ہے ماننے وار اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سورکسہ ہٹا لی گئی میں پھر سے ریکوڈ کریہ کرنا چاہتا ہوں کہ سورکسہ ہٹا ہی نہیں گئی ہے سورکسہ بڑھلی گئی ہے جتنے ہی جوان ان کے یہاں تینات تھے اتنی ہی سنکھیا میں جوان تینات ہے اور وہ یہ سورکسہ ہے جو دیش کے رکسہ منٹری کے پاس ہے دیش کے گھور منٹی کے پاس ہے دیش کے اوپر راشترپتی کے پاس ہے اور دیش کے راشترپتی کے پاس ہے ماننے وار بینوی ویشواز جی یہاں کھڑے ہیں انہوں نے کہا پولٹیکل وینڈیٹا سے سرکار چل رہی ہے آپ کو تو ماننے وار آپ کے مادیم سے میں اس کو ان کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو تو ادھیکاری نہیں ہے پولٹیکل وینڈیٹا سے کیرل کے اندر ایک سو بیس کارکٹہ بھارتی اجنتہ پارٹی کے مار دیئے گئے ہیں آپ کو تو بولنے کا ادھیکار ہی نہیں ہے کیا پولٹیکل وینڈیٹا کی بات کرتے ہیں کومیونسٹ پارٹی مارکسیس کو پولٹیکل وینڈیٹا کی بات کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے بھارتی اجنتہ پارٹی اور ایک سو بیس کارکٹہ کو مار دیئے گئے ہیں ایک بھی ایک بھی جانچ نہیں ہوئے مانے وار آپ کے پولٹیکل وینڈیٹا کی بات کرتے ہیں کومیونسٹ پارٹیکل وینڈیٹا کی بات کرے گی اور وہ بھارتی اجنتہ پارٹیکل ڈھیے کرے گی مانے وار بیٹھے ہو گیا مانے وار بیٹھے ہو گیا مانے وار بی اس کی بھی چنٹہ مجھے کرنی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں بھی تو اس کی چنٹہ نہ کروں کیا تو میں گروہ منٹری بھاگپا کے کارے کرتا ہوں کے علاوے ہوں کیا میں پورے دیش کا گروہ منٹری ہو اور بھاگپا کے کارے کرتا بھی اس دیش کے ناغرک ہے اس کی سورکسہ کی چنٹہ بھی میری اس لیے میں نے کہا ہے مانیا اس لیے میں اس کا ریکورڈ کلیر کرنا ہے چاہتا ہوں مانی وار بیٹھے ہو گیا مانے وار بیٹھے ہو گیا دینان پچی نووبر کو اگر میں سریمتی پریانکا وادرہ کے گھر پر جو سورکسہ ہے پہلے بھی اور ابھی بھی ان کو سوٹنا ہے کہ سری روبرٹ وادرہ راہل گاندی اور پریوار کے لوگ آتے ہیں ان کو سیکیورٹی کنٹرول کی ویوستہ سے وہ نہیں گزرتے ہیں سیدھے گھر میں جائے ان کو ملنے آئی چونکہ کالی گاڑی ہی تھی سمجھ بھی وہ ہی تھا بڑا اتفاق تھا تو وہ سیکیورٹی چیکنگ کے بغر اندر گئے مگر جیسے ہری پرساد ڈینجی نے کہا وہ کانگریس کانگریس پروٹیکشن کیا کہا تھا کانگریس ریزاو پروٹیکشن پھورٹس کے ممبر تھے اور وہ ہی کالی گاڑی میں بھی آئے وہ ہی سمجھ پر آئے وہ اتفاق ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کے اتفاق جانچ کے آدیس دے دیئے گئے اور جمعیدار تینوں لوگوں کو سسپینڈ کر کر سینئر موشٹ آئی جو پہ پاس اس کی انکوائری ابھی چل رہی ہے مگر اتفاق کبھی نہ ہو ایسا اتفاق تھا پھر بھی ہم 0.001% بھی چانس لینا نہیں چاہتے اس لئے انکوائری order کری ہے مانیور مانیور اس پرکار کی چیزیں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ساتھ ارث میں سورکشا کی چیمتہ ہے تو اس پرکار کی چیزوں کا کومنیکیشن گوپنیہ ہوتا ہے اور سورکشا ایجنسیوں کے ساتھ ہوتا ہے پریس کے اندر ساروڈینک نہیں کرنا چاہیے صدم کے انگندر بول کر کسی کو انگوٹ اگر ان کی سورکشا کی چیمتہ ہے تو پولیٹکس کرنی ہے تو پریس کو بھی دے سکتے ہیں یہاں پر بھی بتا سکتے ہیں ورنہ ایک گوپنیہ پتر CRPF کے ڈی جی کو بھی لگ سکتے تھے مجھے بھی لگ سکتے تھے اور جو ان کے سورکشا انچارج ہے آئی جی ککشا کے ادھیکاری ان کو بھی لگ سکتے ہیں خیر اب جو کیا وہ کیا ہم تو جھانچ کر رہے ہیں ماننے ورد میں اتنا ہی انت میں صدن کو آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کانون کا بڑلاو وہ SPG کی سیکیورٹی جو کی پردان منتری جی کے کاریل ہے ان کے نیوازتان ان کی ویکتیگت سورکشا ان کے کومنیکیشن اور ان کے پترچار کی جو سورکشا کرتی ہے وہ ڈائیلیٹ نہ ہو اس لیے یہ بیل لے کر ہم آئے ہیں اس سے پریوار کی سورکشا کا کوئی لیندے نہیں وہ پہلے بدل دی چکی ہے اور اس کا اگر کسی کا نقصان ہونا ہے تو کیول اور کیول ابھی کے پردان منتری سری ناریندر موہدی کا ہونا ہے بھاویسیا میں اگر وہ پردان منتری نہیں رہتے ہیں تو پرنتو اس کے پیچھے نہ کوئی پولیٹیکل وینڈیٹا ہے نہ کسی کی سورکشا کے ساتھ کھلوار کرنے کا ہمارا اُدیش ہے نہ ایسا ہم ہونے دیں گے اور میں پھر سے صدن کو آسوست کرتا ہوں کہ گھاندی پریوار کے تینوں پروٹیکٹی سمیت ایک سو تریس کروڑ لوگوں کی سورکشا کی جمعہداری بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندر سرکار اور راجے سرکار کی ہے اور ہم اس کو گمبیرتا کے ساتھ نبھائیں گے اتنی بات کہہ کر میں میری بات ماننے بار سماکتا ہوں بلکل صحیح کہاو اومنسل صاحب میں کانگریز حدیق شاہ سونیا گاندی جی اور راہول گاندی کے ساتھ آپ کا گجرات سے لے کر مدپدے سے لے کر جارکنڈ سے لے کر چتیس گھڑ سے لے کر روڑیسہ سے ہر جگہ میں گمہ ہوں جو بارتی جنتہ پارٹی کے سرکار تھے کون سا گاڑی آپ ہم لوگوں کو ملتے تھے بیل گاڑی ٹھیک رہتا تھا ایسا بلٹ پروف گاڑی دے تو ہم چینج کرنا پڑتا ہے جو بھلے ہی آپ کا سی آر پی ایف جو بھی ہو کانگریز کا بھی ایک سی آر پی ایف ہے کانگریز ریزور پروٹیکشن فورس ہم لوگ اس کو پروٹیک کرتے ہیں آپ کا ضروری نہیں ہے تو ہم لوگ نے کیا ہے کیا ہے ہم سنیے صحیح رکھے صحیح رکھے آپ آپا چیئر کو ایڈریس کریں صحیح رکھے صحیح رکھے صحیح رکھے صحیح رکھے آپ بولیں جو every third speech given by the home minister or Mr. Narendra Modi they attack Sonia Gandhi and Rahul Gandhi don't you think that there is a threats perception there there are we have seen lynching in this country there is no protection for them when a common man doesn't get the protection the leaders of the political party have to get the protection it is not that threat perception we are bothered probably you will not understand آپ کو وہ درد معلوم نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کا گھر میں کوئی ایسا قتل ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے کیا درد ہے سونیا گاندھی اپنا آنکھوں کے سامنے اندرہ گاندھی کا دیکھ لیا خود دیکھ لیا اس کا خود کا ہسمنٹ جو ہے چنہائی میں کیا ہوا ہے باغا نہیں باغا نہیں اس پارٹی کو بچانے کے لئے اس دیش کو ایک تک ایک تکیلے وہ ڈٹھی رہی بھلے ہی وہ پرائیم منسٹر نہیں ہو مگر اس پارٹی کا عدیقش رہی اس پارٹی کا اتیاز ہے اگر وہ پولیٹکس میں نہیں آتا کوئی بات دے اس پہ جی مت دیجئے جگہ پولیٹکس میں آتی ہے تو کانگریس کا عدیقشہ ہوتا ہے اس کا صدیانت کے خلاف بہت لوگ ہیں ادھر بھی بیٹے ہیں باہر بھی بیٹے ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے ہم کو معلوم ہیں یہ نہیں ہے جیسے میں رام گوپال جی جو بھی کتنا پوائنٹ کیا میں اس کو سہمت جتاتا ہوں جب لوگ پردان منتری ہوم منسٹر ہوتے ہیں تو کچھ نرنے لیتے ہیں ٹیوریس کے قلاف ہو نقسل کے قلاف ہو وہ گروات کے قلاف ہو جو کمنل فورسز کے قلاف ہو وہ تھرٹ رہتا ہے اس کے مطلب یہ نہیں ہے وہ پت پہ گیا کوئی تھرٹ نہیں ہوتا ہے گجرات کا ایک مثال دیتا ہوں سر ہوم منسٹر ہرین پانڈیا کا ہتھیا ہو گیا آج تک پتہ نہیں کون ہتھیا کیا ہے یہی ہوم منسٹر اگر ادھر بھی تھا کس کو یہ لوگ کہہ رہا ہے تھرٹ پسچپشن نہیں ہے تو کل یہ لوگ بولتا ہے بہت لوگ بولا سی آر پی ایف ایس پی جی میں کیا فرق ہے فرق کل بہت اچھا دیکھ لیا جو پریانگا گاندھی ہمارا جنرل سیکرٹر ہے اس کا گھر میں کچھ لیا اگر ایس پی جی ہوتا نہیں ہوتا کیا بولو پلیس پلیس کیا آپ نے آپ کیا 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 آپ ہوم منسٹر ہے آپ ہوم منسٹر ہے ہمت ہمت ہو تو آپ سیکرٹی نکال کے گھومی ہے پتہ چھ لے گا بات کرتے ہیں آپ اس میں بات نہ کرے سر دلیلی روانگیز مینسٹر اسو لہا دا پیشنٹو لیزر ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے دیش کی پارٹی پولٹکس اس طرح تک پہنچ جائے گی کہ ہم اپنے لیڈرز کی سرکشہ کے بارے میں بھی بھول جائیں گے میں اٹھارا ہوشکا تھا جب میرے پتہ نے میرے کو ایک کتاب بھیٹ کی Discovery of India میں نے مجھے نہرو جی کی شخصیت کی بارے میں سمجھ آیا مجھے یہ سمجھ آیا کہ وہ موتیلا نہرو جی کی سپتر بیریسٹر کی پڑھائی کتم کر کے انڈیا آئے اور سب کچھ چھوڑ کے ان کے پاس اس وقت سب کچھ تھا سب سے بڑی پریکٹس تھی اللہ آباد ہائی کھوٹ میں اور پتہ کے ساتھ سوٹمتتہ سنگرام میں دیش کے لیے سمرپت ہو گئے سوٹمتتہ سنگرام میں نہرو جی نو بار جیل گئے انیس سو بیس کے بعد تین ہزار دو سو پچیس دن جیل میں رہے چھے دو نائنٹین ٹوئنٹی ون میں جب وہ پہلی بار جیل گئے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک دن پردان منتری بنیں گے میں ایسی پریوار کے بارے میں بول رہا ہوں اس دیش کے اتحاس میں تین ایسی گھٹنا ہوں گھٹنا تو بہت ساری ہوئیں مانگر تین ایسی گھٹنا تھی جس نے اس دیش کا سول کچھ ہوا پہلی بار جب مہاتما گاندی جی کا ایسی نیشن ہوا فورٹی سیون میں فورٹی ایٹ میں پھر اندرہ جی کا ایسی نیشن ہوا اون ٹوئنٹی فرسٹ او ٹرٹی فرسٹ اکٹوبر ایٹی فور میں اور پھر راجیف جی کا ایسی نیشن ہوا ٹوئنٹی فرسٹ میں نائنٹین نائنٹی ون میں ہم گرف سے کہتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کے صدر سے ہیں جس پارٹی کے لیڈرز نے اس دیش کے لیے تب بلیدان دیا ایس پی جی ایکٹ کا جنم اندرہ جی کے بلیدان نے دیا تھا نائنٹین ایٹی فور میں جب ایک انہونی گھٹنا ہوئی جس کی اس یہ دیش کلپنا نہیں کر سکتا تھا ایک نیت فارم آف وائلنس ٹیرریزم اس دیش پہ سامنے آیا سو بائلن ایگزیکٹیو آرڈر ایس پی جی کا گھٹن ہوا تھا اور وہ تین سال تک بائلن ایگزیکٹیو آرڈر وہ گھٹن وہ فورس جو گروپ اکھٹا ہوا تھا اس نے راجیو جی کو پروٹیکشن دیا ان کی فیملی کو پروٹیکشن دیا اس کے بعد نائنٹین ایٹی ایٹ میں فرس ٹائم ایس پی جی کا ایکٹ پاس ہوا اور وہ پردھان منطری اور اس کے پریوار کے لیے اس وقت فارمالائز کیا گیا جو کی ایٹی فور کے بعد گھٹن ہوا تھا نائنٹین ایٹی نائن میں سرکار بدلی پورے دیش کو پتا تھا کہ راجیو جی کے لائف میں تھٹھ ہے کئی بار اس وقت کے تو پردھان منطری جی تھے ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ راجیو جی کی پروٹیکشن لیول بڑھائیے ان کو ایس پی جی کے کا پروٹیکشن دلوائیے کسی نے ہماری بات نہیں سنی ہمارا درد یہ ہے کہ ایک یوہ نیتہ اور جو ایک یوہ نیتت اس دیش کو ملا تھا وہ نیتت اس مستیک کہے یا اگنورنس کہیں یا جو جس شبدوں میں آپ اس کو ڈسکرائب کریں یا نگلیٹ کہیں وہ نیتت ہمارے ہاتھ سے چھن گیا اکیس مائی نائنٹین نائنٹی وان وہ ڈیفائننگ مومنٹ تھا اس دن کے بعد یہ ایک امینمنٹ آئیس ایکٹ میں اور پرائیم منسٹر اور ان کی فیملی اس کے لیے یہ ایکٹ کو ایک فارمہ پرائیم منسٹر اور ان کی فیملی کے لیے اس یہ ایکٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا کیونکہ راجی جی تو پرائیم منسٹر نہیں تھے اور وہ زندہ بھی نہیں تھے اس لیے فارمہ پرائیم منسٹر اور ان کی فیملیز کے لیے ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا میں یہ سب اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے جب گرہ منتری جی اپنا پریفیس بتا رہے تھے اس ایکٹ کا امینمنٹ ایکٹ کا تو اس کو وہ ایسے میکینکلی پریزنٹ کر رہے تھے جیسے یہ ایکٹ ایک سامانے ایکٹ تھا جو پردھان منتری کے لیے بنایا گیا تھا یہ سامانے ایکٹ نہیں تھا یہ اندرہ جی کی شہادت اور راجیب جی کی ڈیٹھ کے بعد یہ ایکٹ ایک پرکار سے ٹروٹیک کرنے کے لیے بنایا گیا تھا ٹرائیم منسٹرز کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی آپ نے جو دس سال کا پروٹیکشن تھا اس کو نائنٹی نائن میں ایک سال کر دیا جب بی جے پی گورنمنٹ آئی اور اب جو امنمنٹ آپ لائے ہیں اس نے آپ نے پاس سال ایک فارمال پرائیم منسٹر کو پروٹیک کرنے کی بات کی ہے پروائیڈی ڈیز لیونگ اور ان کے پریوار ان کے ساتھ رہتے ہیں تو مطلب اب راجیب جی تو ہے نہیں وہ تو نائنٹی ون میں چلے گئے تھے تو اس پریوار کو کوئی پروٹیکشن ویسے ہی نہیں مل سکتا اس ایک کے تحت نہ ہو اگر یہ پاس ہو جاتا ہے اور ریسیڈنس میں نہیں رہتے ہو آپ ان کے گھر میں نہیں رہتے ہو تو ویسے ہی آپ انہیں لیجی بلو تو ایک پرکار سے آپ نے ایک پریوار کو باہر کرنے کے لیے اس ایک کے یہ ایکٹ بنایا آپ تو ویسے بھی بنا آپ ویسے بھی ان کو باہر کر سکتے تھے ریویو کر کے ایکٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی آپ کو آپ نے تو ریویو کیا ان کی سیکیورٹی ہٹائی زیڈ پلس سیکیورٹی پہ آپ ان کو لے آئے ایس پی جی کی سیکیورٹی is of a higher level آپ کے قائدگ ان کا تھٹ کا پرسیپشن ہے ہی نہیں یا کم ہے کیا یہ دیشت میں ہم کر رہے ہیں کیا ہم اپنے ویپاکس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ویپاکس کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں اس دیش میں کس پر جا کس پرکار کا پر جا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے ویپاکس کی جو لیڈرز ہیں ان کو سرکشہ اٹھانے کے لیے ہم امیمنٹ ڈیکٹ لارے ہیں میرے کو نہیں لگتا ویش میں اگر کسی کسی بھی دیش میں اگر اس بات کی اس پرکار سے پریزنٹیشن ہوگا تو کوئی بھی اس کو اچھا ایکٹ سمجھے گا جس پریوار نے اندرہ جی کو کھویا راجیو جی کو کھویا اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ اور کھویا جائیں گوڈ فوربیڈ اگر بھگوان میں بھگوان سے پراتھنہ کرتا ہوں کہ اس پریوار کو آپ پروٹیک کر کر کے رکھئے پٹ گوڈ فوربیڈ اس پریوار کے ساتھ ایک اور حادثہ آگر کہی ہوا who will take the blame blame تو آپ ہی کو لینا پڑے گا راجیو جی کی ساتھ یہ ہوا تھا تب کسی نے ہماری بات نہیں سنی آج ہم بھی پھر آپ کو بول رہے ہیں تو ہماری بات نہیں سنی جاری ہے ارے آپ دیکھئے وشف کا محول کیا ہے کس کس ٹائم پہ آپ یہ ایک لارے ہو جب پورے وشف میں وائلنز پھیلا ہوا ہے انڈیا پہلے لگا جی کیا ایک انسیڈنٹ ہوا جی جس کے وارے پیپروں میں آیا یہ سیکیورٹی لیپس کیسے ہو گیا اسی لیے بکوز آپ نے سیکیورٹی کا لیول گرا دیا ڈاؤن کر دیا میں تو یہ کہتا ہوں پارٹی پولیٹک سے اوپر اٹھئے اور یہ پارٹی پولیٹک کی چیز بھی نہیں ہے سرکش پارٹی پولیٹک کی چیز نہیں ہے کانگریز کاریکال میں باچ بھائی جی اور ان کے پریوار کو پورے سمان کے ساتھ سرکش دی گئی تھی کسی نے کبھی نہیں بولا کہ ان کے پریوار کو سرکش دی جاری ہے ان چیزوں میں پارٹی پولیٹک ہوتی بھی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے آج تو گرام انتری جی ہے میں تو ان سے اچھے بھاؤ سے کرتا ہوں آپ اس پریوار کو اگر اچھی سرکش پردان کریں گے سرکش دیں گے تو ہم لوگ سب دیش باسی انگریت ہوں گے ہم چاہتے کہ وہ پرٹیکٹڈ رہے سب لوگ چاہتے وہ پرٹیکٹڈ رہے اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ ان کا پرٹیکشن لیول کم کر کے ہم اگزد ہے ہم کم کریں گی نیچہ دکھائیں گے آپ تو کریئے یہ آپ کی ہاتھ کی بات ہے آپ کے پاس ستہ ہے آپ کے پاس نمبر ہے مگر وش اور دیش اگر کوئی انونی گھٹنا ہوئی تو آپ کو معاف نہیں کرے گا ڈینک یو جہل دانیو بات